نمشہ دوستوں کیسے ہیں آپ سب میں پھر سے ڈیزائن لے گیا یہ بہت سندر ہے اسے دس نمبر کی سلائی میں بنائیں گے اور اس کے جو فندے ہیں انیس کے ملٹیپل میں اور ایک فندہ ایکسٹرا انیس انیس فندوں کا ہمارا ایک پیٹن ڈالے گا یہاں دو وارا آپ کو رپیٹ کر کے بتاؤں گی تھرٹی نائن سٹیچز میں نے ڈال لیے ہیں چلی سٹارٹ کرتے ہیں رو ون اینڈ تک بنے رہنا بینہ سکیپ کر کے بہت سندر ڈیزائن ہے سب سے پہلا پندہ ہم نے ایسٹیچ اٹھا لیا اس کے بعد ہم نے ایک دو تین اور چار فندے سیدھے بنا لیے ایسٹیچ کو ملا کے یہ ہمارے پانچ فندے سیدھے کاؤنٹ ہوں گے ایسٹیچ کو ملا کے پھر اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے جو نیکس تین فندے دکھائی دے رہے ہیں ان کو بیک لوب سے تین کا ایک کر دیں گے three together back loop سے ٹھیک ہے اس کے بعد دھاگہ ہم اپنی طرف لائیں گے جالی ڈالتے ہوئے ایک فندہ سیدھا فیس سے دھاگہ اپنی طرف لائیں گے جالی ڈالتے ہوئے ایک فندہ سیدھا ایک بار فیس سے دھاگہ اپنی طرف لائیں گے اور جالی ڈالتے ہوئے ایک فندہ سیدھا یہ تین بار ہم نے ایسے کر لیا پھر ہم نے کیا کرنا ہے دھاگا اپنی طرف لانا ہے اور یہ تین فندوں کا ایک کر دیں گے back loop سے three together back loop سے پھر اس کے بعد ہم نے ایک دو تین چار پانچ فندے سیدھے بنا رہنے یہ ہمارے یہاں سے لے کر یہاں تک ہمارے 19 فندے ہو جاتے ہیں اس کو اچھے سے count کر کے دیکھ لینا یہ ہمارے 19 stitches ہو گئے ہیں اور پیچھ میں ہم نے ایک فندہ الٹا بنانا ہے gap کا next pattern کے لیے ایک فندہ الٹا ہم نے gap کر رکھا ہے اب پھر سے ہم نے start کرنا ہے ایک بر پھر سے آپ کو repeat کر کے بتا دیتی ہوں پانچ فندے ہمارے سیدھے آ جائیں گے دو تین چار پانچ فندے سیدھے اب پھر سے ہم نے تین فندوں کا ایک کریں گے back loop سے دھیان سے دیکھتے رہنا friends اور end تک بنے رہنا بینا skip کر کے اور جنہوں نے میری ویڈیو کو میری چینل کو ابھی جوئن کے ہے تو پلیز like اور subscribe کر دینا پھر دھاگ اپنی طرف لائیں گے ایک فندہ سیدھا جالے ڈالتے ہوئے پھر سے دھاگ اپنی طرف جالے ڈالتے ہوئے ایک فندہ سیدھا اب پھر سے دھاگ اپنی طرف لائیں گے اور یہ تین فندوں کا ہم نے ایک کر دینا ہے back loop سے آرام سے کرنا ہے اس کو تین کا ایک کرنے مشکل ہوتی ہے پھر ہم نے جو پانچ فندے ہیں last والے ان کو سیدھا بنالینا ہے یہ ہماری row 1 ہے ساری complete ہو گئی ہے row 1 ہماری بن گئی ہے اس کے بعد چلتے بنے wrong side row 2 پہلا فندہ sd چھوٹا لیا اور یہ فندے ہمارے ایک دو تین چار آرام سے کرنا اس کو پانچ چھ سات آٹھ نو دس آٹھ 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 ہونے چاہئے ملتب جو فندہ جیسا دکھرا اس کو ویسا ہی بنانا ہے ہمارے 19 فندے سیدھے تھے ریڈ سین میں رونگ سین میں 19 فندے ہمارے اُلٹے ہو جائیں گے اور ایک فندہ ہمارا سیدھا آ جائے گا پھر سے ہم نے سارا ایسے بنا لینا ہے اس کے والا آئیت ہی ہماری رو تھری پہلا فندہ ہے سٹچ پھر اس کے والے ایک دو اور تین فندے ہمارے سیدھے آ جائیں گے اب ہم نے کیا کرنا ہے پھر سے تین کا ایک کرنا ہے دھیان سے دہنے کس کو کرنا ہے ابھی جو پانچ فندے ہمارے سیدھے تھے وہ گھٹ کے تین ہوگی ہیں اس کا ایک سیدھا اور یہ اور ایک جن ان تینوں کا ہم نے ایک کر دینا ہے بیک لوگ سے میں دو بار دھاگ اللہ پیٹری ہوں کیونکہ میرے سے تین کا ایک آسانی سے نہیں بن رہا ہے تو میں دو بار لہ پیٹری تاکہ ایک بھندہ آ رہا ہے بہار پھر دھاگ اپنی طرف کریں گے ایک فندہ سیدھا پھر سیدھا دھاگ اپنی طرف جالی ڈال دے ایک بھندہ سیدھا پھر ہم نے کیا کرنا ہے یہ جو سینٹر کا ایک فندہ دکھائی دیلا سیدھا اس کو ہم نے ایک فندہ اُلٹا بنا لیں گے ایک فندہ اُلٹا بنا لیں گے پھر دھاگ پیچھے کر کے ایک فندہ سیدھا پھر دھاگ اپنی طرف کر کے ایک فندہ سیدھا پھر دھاگا اپنی طرف کریں گے اور یہ تین فندوں کا ایک کریں گے اُلٹا فندہ بنانے کے بعد دھاگا پیچھے کر کے ایک فندہ سیدھا بنانا ہے پھر دھاگا اپنی طرف لاکھے ایک فندہ سیدھا بنانا ہے یہاں پہ تھوڑی مسٹیک ہوگی اس لئے جیسا جو میں بول رہی ہوں ویسا ہی کرنا پھر یہ تین کا ایک کر لیا اور یہ آگے والے ہمارے ایک دو چار فندے سیدھے بنانے گے ہم ایک دو تین اور یہ چار فندے ہمارے سیدھے آ جائیں گے یہ ایک فندہ اُلٹا گیپ کا ایک بار پھر سے آپ کو ریپیٹ کر کے بتا دیتی ہیں ہاں پہ چار فندے ہمارے سیدھے آ جائیں گے پھر یہ تین فندوں کا ہم نے ایک کرنا ہے بیک لپ سے دھیان سے دیکھتے رہنا اند تک بنے رہنا تب ہی اچھے سے سمجھائے گا پھر دھاگا اپنی طرف ایک فندہ سیدھا پھر یہ دھاگا اپنی طرف ایک فندہ سیدھا جالی ڈالتے ہوئے پھر جو سینٹر والا فندہ ہے اس کو ہم نے ایک فندہ اُلٹا بنا لنا ہے پھر دھاگا پیچھے کریں گے اور ایک فندہ سیدھا بنائیں گے یہاں پہ تھوڑی سی گلتی ہوگی یہ دھاگا گی رہ گیا دھاگا پیچھے کر دیں گے اور ایک فندہ سیدھا بنائیں گے یہاں جالی نہیں بنائیں گے اب ہم نے دھاگ اپنے طرف لانا ہے اور ایک فندہ سیدھا یہاں پہ جالی ڈالنے گے جو ایک فندہ اُلٹا ہے اس کے ساتھ والا ایک فندہ سیدھا بنانا ہے وہاں پہ جالی نہیں ڈالنے میں پھر سے بول رہی ہیں یہاں پہ تھوڑی گلتی ہوئی ہے فی دھاگ اپنے طرف کر کے تین فندوں کا ایک کر دیں گے اور یہ لاسٹ والے چار فندے ہم نے سیدھے بنا لینے ہیں یہ رو تھری ہماری کمپلیٹ ہوگی رو فور ہماری ایزیٹیز ہے جو فندہ جیسا دکھنا اس کو ایسا بنانیں گے اُلٹے پہ اُلٹا اور سیدھے پہ سیدھا پھر ہماری رو فائیو آ جاتی ہے پہلا فندہ ہے سٹیچ اور ایک دو فندے سیدھے اب ہم نے یہ والے تین فندے اُلٹے سوری بیک لپ سے تین کا ایک کریں گے سیدھے فندے ہمارے گھٹتے جارے پانچ فندے تھے پھر تین فندے ہوگے ابھی ہمارے دو فندے سیدھے پھر اس کے بعد ہم نے تین کا ایک کر لیا دھاگ اپنی طرف جالے ڈالتے ایک فندہ سیدھا بنا لیں گے دھیان سے دیکھتے رہے نا جالی کے اوپر جالی آنے چاہیے شیم بننے چاہیے پھر دھاگ اپنی طرف اب یہ جو اُلٹے فندے کے ساتھ دو فندے دکھائی دے رہے ہیں ان کو ہم نے سیدھا ہی بنا لینا ہے پھر دھاگا پچھے کریں گے ہم اور یہ دو فندے سیدھے جو اُلٹے فندے کے ساتھ ہم نے پہلے بھی ایک بنایا تھا وہاں پہ بھی جالی نے ڈالنی ہے اور یہاں پہ بھی ہم نے جالی نہیں ڈال لی ہے پھر دھاگ اپنی طرف ایک فندہ سیدھا جالی ڈالتے ہوئے پھر دھاگ اپنی طرف اور یہ تین فندوں کا ایک کریں گے بیک لپ سے جالی بھی ڈال جائے گی اور یہ تین کا ایک بھی ہو جائے گا پھر اس کے بعد یہ تین فندے ہمارے سیدھے آ جائیں گے ایک دو تین فندے سیدھے یہ دیکھیں بہت پیارا لگتا ہے یہ جب تھوڑا اور جالا بن جائے پھر جالا خوبصورت لگے ایک فندہ اُلٹا یہ ہمارا گیپ کا ہے اور پھر سے ایک بار ریپیٹ کر کے بتا رہی ہوں فرینڈز آپ کو دو بار ریپیٹ کر کے بتا رہی ہوں اس لئے اس کو دھیان سے دیکھنا ہے اینڈ تک بنے رہنا بینہ اسکیپ کر کے بہت ہی پیارا ڈیزین ہے لیڈیز کاڈیگن کے لئے بہت ہی بیسٹ ہے لیکن اس کو کسی بھی پروجیکٹ پہ آپ ڈال سکتے ہو ہر پروجیکٹ پہ بہت پیارا لگتا ہے یہ اب ہم نے پھر سے تین کا ایک کر لیا دھاگا اپنی طرف جالی ڈالتے ہوئے ایک فندہ سیدھا پھر دھاگا اپنی طرف لائیں گے دھاگا اپنی طرف ڈالنے سے ہی جالی دھاگا اپنی طرف لانے سے ہی جالی بنتی ہے جالی ڈالتے ہوئے دو فندے سیدھے یہ سینٹر پھر دھاگا اپنی طرف لائیں گے جالی ڈالتے ہوئے ایک فندہ سیدھا پھر دھاگا اپنی طرف لائیں گے جالی ڈالتے ہوئے تین فندوں کا ایک کر دیں گے ہم ویک لوپ سے ہم نے لاسٹ والے بھی ہم نے تین فندے سیدھے بنا لینے اور فرنڈز جو سپیشل تھنکس لینا چاہتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تو اس ویڈیو میں اپنے نام کے ساتھ اپنی جگہ کا نام کی کہاں سے دیکھ رہے وہ لکھنا مت بھولنا رو سیکس ہماری ایز ایڈیز ہے یہ ہماری رائٹ سیڈ آگی ہے رو سیون یہ دیکھی نائنٹین فندوں کا پیٹن ہے آپ نے جس بھی پروجیکٹ میں ڈالنا اس حساب سے اس کو کاؤنٹ کر کے ڈال لینا پھر یہ ہماری رو سیون ہے بنا فندہ ہے سٹیچ اور یہ ایک فندہ ہمارا سیدھا اب پھر سے تین فندوں کا ایک کریں گے ہم بیک سائیڈ سے تھری ٹوگیدر بیک لوپ سے پھر دھاغ اپنی طرف لائیں گے ایک فندہ سیدھا جالی ڈالتے ہوئے پھر سے دھاغ اپنی طرف جالی ڈالتے ہوئے اب یہ جو اُلٹہ فندہ ہے اس کے ساتھ ہمیں تین فندے دکھائیں دے رہے سیدھے تو ان تین فندوں کو ہم سیدھائی بنا لیں گے لیکن جالی ڈالتے ہوئے دھاغ اپنی طرف رکھیں یہ تین فندے سیدھے پھر ایک فندہ اُلٹا دھاغ پیچھے کریں گے اور یہ تین فندے سیدھے اُلٹے فندے کے ایک پہلے تین فندے سیدھے آئے اور ایک بعد میں تین فندے سیدھے آئے اُلٹا فندہ سینٹر میں ہے یہ دیکھیں پھر دھاغ اپنی طرف ایک فندہ سیدھا جالی ڈالتے ہوئے پھر دھاغ اپنی طرف لائیں گے تین فندوں کا ایک کر دیں گے ہم بیک لپ سے اور یہاں پہ دو فندے ہمارے سیدھے آ جائیں گے ایک اور یہ دو یہ دیکھیں بہت پیارا لگتا ہے یہ پھر سے ایک فندہ اُلٹا ہمارا گیپ کا اور یہاں پہ پھر سے آپ کو ٹپیٹ کر کے بتا رہی ہوں جہاں سے دیکھتے رہنا اور نیکسٹ ویڈیو میں میں پھر سے بول ہی جو اپنا سپیشل ٹھینکس لینا چاہتے ہیں تو اپنے نام کے ساتھ اپنی جگہ کا نام ضرور لکھنا اب کچھ دیر میں میں ساتھ ایسے لوگوں کا سپیشل ٹھینکس کر رہی جو نے مجھے کمنٹ کیے تھے اور میں ان کے نام بھی لینے والی ہوں اور وہ کہاں سے بلاؤں کرتے ہیں وہ ہی بتا دوں گی یہاں پہ یہ سارا ہم نے ریپیٹ کرنا ہے ایک ہے ستنام کور جی امرسر سے ہیں پشپا پٹیل جی ہیں گجرات سے سی اچ اسلم ہے پاکستان سے سپیشل ٹھینکس ہیں ان کا جتن وائٹی شورٹس ہیں ویجے کمار جی ہیں رجنی رانا ہے دلی سے اور سنیتا ساہا میں ان کا دل سے دھنے بات کرتی ہوں جن نے مجھے کمنٹ کیا اگر آپ بھی چاہتے ہو کہ میں ایسے آپ کا بھی نام لوں سپیشل ٹھینک کے ساتھ تو اپنے نام کے ساتھ اپنی جگہ کا نام ضرور لکھنا اور اگر مجھے کچھ سجیسٹ کر سکتے ہو کرنا چاہتے تو وہ بھی سجیسٹ کر سکتے کمنٹ میں لکھیں یہ ہماری رو ایٹ ہے ایس ایٹیز ہے اس میں میں دو بار ریپیٹ کر کے بتا رہی ہوں جو رجنی رانا جی ہیں دلی سے انہوں نے کہا تھا کہ ایک بارہ بناتے ہو تو دوسری بار جیسے کی ڈیزائن اگر ختم ہو جاتا ہے تو اس کے بعد پھر سے ریپیٹ کر کے بتایا کرو تو میں اس لے نہیں بتاتے تھی کی ویڈیو لمبا ہو جائے گا تو چلی آگے سے دھیان رکھوں گی اب ہم نے کہا کہ پہلا فندہ سٹچ لے کے ہم نے تین فندوں کا ایک کر دیں گے بیک لوپ سے پھر جالی ڈالتے ہوئے ہم نے ایک فندہ سیدھا اب ہم نے یہ جو الٹے فندے کے ساتھ چار فندے دکھائے دے رہے ہیں دھاگہ اپنی طرف کر کے جالی ڈالتے ہوئے چار فندے ہم نے سودھے بنا رہے ہیں دھاگہ اپنی طرف کرنے سے اور سودھا بناتے تھی جالی ڈل جاتی ہے آپ کسی بھی جھنک سے جالی ڈالتے ہوں گے تو اسی سے آپ جال ڈال سکتے ہوں ایک فندہ الٹا اگر میں پہلے جالیں ڈالنی ہے یہ چار فندے ہم نے سودھے بنا لیني ہے اے دیکھیں اب ہم نے جالی ڈالنی ہے دھاگا اپنی طرف کر کے ایک فندہ سیدھا پھر سے دھاگا اپنی طرف لائیں گے یہ جالی ڈالتے ہوئے تین کا ایک کر دیں گے بیک لپ سے ایک فندہ سیدھا بچ جائے گا اس کو ہم نے ایک سیدھا بنا لے اب ہمارے سائیڈ والے سیدھے فندے گھٹ گے اور جو سینٹر والے فندے تھے وہاں پہ سیدھے ہمارے بڑھتے جا رہے پھر سے ایک بڑھ پیٹ کر کے بتاتی ہوں ایک فندہ سیدھا اور یہ تین فندوں کو ہم نے بیک لپ سے تین کا ایک کر دیں گے پھر جالی ڈالتے ہوئے ایک فندہ سیدھا پھر دھاگا اپنی طرف کریں گے جالی ڈالتے ہوئے ہم نے یہ چار فندے جو دکھائے دیں گے ان کو چار فندوں کو ہم نے سیدھا بنا لینا ہے پھر دھاگا اپنی طرف ایک فندہ اُلٹا پھر دھاگا پیچھے اور یہ چار فندے ہمارے سیدھے آ جائیں گے دھاگا پر درف جالی ڈالتے ہیں ایک فردہ سیدھا اور یہ پھر سے اپنی درف دھاگا لگے تین کا ایک کر دیں گے یہ ہماری رو نائن ہے اور یہ لاسٹ میں ایک فردہ ہمارا سیدھا آگیا رو سیڈ ہے ہماری رو ٹین ایسٹیز جو جیسا دکھرہ اس کو بیسا بنا لیں گے یہ ہمارا ٹوٹل ٹین روز کا پیٹن ہے اس کے بعد پھر سے ہم ریپیٹ کریں گے تو ہم رو ون سے ریپیٹ کریں گے یہ اتنا سا لیزائن کو سمجھنی آیا تھوڑا بنا کے دکھاتے ہیں اب یہاں پہ میں نے دو بار آپ کو ریپیٹ کر کے بتایا ہے بہت سندھا لگتا ہے یہ ہر کلر پہ بہت پیارا لگتا ہے تو آپ اس کو لائک کرو شیئر کرو کمنٹ جرور کرنا کیا کیسا لگا تو پلیز لائک بھی جرور کر دینا ریلیٹیو اور فرینڈز کو شیئر کر دینا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نئے ڈیزائن کے ساتھ ملتے ہیں